قائد عظم ان کو فاتحہ کرنا ثواب بخشنا دیوبندیوں کے لئے ضروری ہے کیونکہ وہ جب مر رہا تھا وہاں بلوچستان زیارت میں ہوا بدلی کے لئے ٹھیرا تھا تو لیا قطری خان اور عبدالرم نے اشتر کو کہا اشاید کہ میرا انتقال ہو جائے بیماری اتحاری ہے میری آخری خواہش میرے جنازے کی نماز مولانا شبیر احمد عثمانی دیوبندی بڑھا ہے عثمانی کہہ کے شیعوں کا رد کیا ہے دیوبندی کہتے ہیں ہری پگڑی والا کو جہاں نہ بیجھ دیا بریل بھی پیدتی ہو میں کہتا ہوں جناز کو تو دیوبندیوں کو خیراج تخصیم پیش کرنا چاہیے اور جنازے کی امامت مولانا شبیر احمد نے کی جو حضرت بنوری مفتی شفیق ہے استاذ عاظم نے تو اس کے بعد دیوبندیوں کو فضول باتیں نہیں کرنا چاہیے پگڑ کا دیوبندی آج بھی مرا ہے پگڑ کا ابتداء میں جو بھی تا ہوگا لیکن اللہ کی شان ہے کہ ان کو حکومتوں میں حقل آ جاتی ہے ہاں حکومت غریب کیا سینتالیس میں پاکستان آزاد ہوا آنتالیس میں ہوا ایک سال ایک سال تک نہیں پاکستان آزاد کی بھی کا مریض تھا محنت بہت کی تھی تو پیپڑے ختم ہو گئے تھے اگر اس کو موقع ملتا دو چار سال پا خدا کی قسم وہ فقہ نفی علا طرز دیوبند نافذ کرنے والا تھا اس نے دیکھ لیا تھا تحریکات کے زمانے میں کہ دیوبند کیا قابر علماء ساتھ ہیں اور الحمدللہ الحمدللہ آج پاکستان کی بنیاد میں دیوبند کا حصہ ہے جو جنہ کو مانے گا جس نے پاکستان بنایا ہے لازمن وہ کہیں گے پاکستان دیوبند